السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارکہ اقدس میں آپ سب کے لیے دل کی اتھا گرائیوں سے دعا کرتی ہوں کہ مولا کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس وقت آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھ کر میرا ولاق دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کو امیشہ سلامت رکھے صحت والی زنگی عطا فرمائے اور خصوصی طور پر آپ کو کسی کا مطاعر نہ کرے آمین سم آمین تو بڑھتے ہیں جی اپنے ولاق کی طرف تو جی حقیقی پاک دامنی حقیقی پاک دامنی کیا ہے وہی ہے کہ جس کے پاس گناہ کے لیے وسائل بھی ہوں اور موقع بھی ہو اور وہ پھر بھی گناہ نہ کرے بہت ہی گہری یہ بات ہے یعنی یہ سیم اسی طرح ہے جس طرح پچھلے ولاق میں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ تنہائی وہ شئے ہے کہ جس میں انسان جو ہے نا یا تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان کی طرف اب یہ انسان پہ ہے کہ وہ دونوں میں سے کس کی طرف جاتا ہے اگر تو وہ شیطان کی طرف کیا تو اس نے سب کچھ لٹا دیا اگر اس نے اپنے رب کو یاد کیا اپنے رب کا خوف کیا تو آپ نے سب کچھ پا لیا اللہ سبحانہ اللہ آپ کے قدموں میں سب کچھ ڈال دیتا ہے سبحان اللہ تو ہر وقت ہر لحمہ اپنے رب کو یاد کرو اپنے رب سے مانگو اپنے رب سے ڈرو اللہ سبحانہ اللہ آپ کی سب مشکلیں آسان کر دیتا ہے آمین اس ساحل کو ساحل کو خالی نہ لٹاؤ یعنی سوال کرنے والے کو خالی نہ لٹاؤ اگر کوئی تمہارے دروازے پر دستک دے تمہارے لیے اس وقت یہ آزمیش ہے کہ آپ کیا کرتے ہو اس کا مسئلہ حل کرتے ہو اس کی مدد کرتے ہو یا خالی اس کو لٹا دیتے ہو لیکن اگر کوئی جب آ کے دروازے پر آئے تو آپ یہ سوچیں کہ اس وقت آ پر اللہ سبحانہ اللہ کا کرم ہے اللہ سبحانہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے سبحان اللہ تو جب بھی کوئی سائل آئے کوئی سوال کرنے والا آئے آپ سے مدد مانگے تو جتنی ہو سکتی ہے جتنا کچھ آپ کے بس میں ہے آپ اس کی مدد کریں اس کی ہنسلہ حفظائی کریں اس کا سخارہ بنیں یہ کہہ کر اس کو خالی نہ لٹا دیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو آپ اس وقت یہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ اللہ نے مجھے اس وقت چنا ہے میرے اوپر خصوصی اللہ سبحانہ اللہ نے کرم کیا ہے کہ اپنے بندے کو مجھ تک بھیجا ہے اللہ سبحانہ اللہ ہمیں ہر ایک کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین تو جی آج جو میں قصہ آپ کو سنانے لگی ہوں یہ قصہ ہے ایک نوجوان لڑکے اور ایک بڑے آدمی کے درمیان ایسا ہوتا ہے کہ ایک بابا جی جو آنا راستے میں سے گزر رہے تھے راستے میں چلتے چلتے ان کی جو آنا ملاقات ایک نوجوان لڑکے سے ہو جاتی ہے دونوں میں نہ کسی بات پہ نہ بحث ہو جاتی ہے تھوڑی سی بحث مباسے کے بعد نہ وہ نوجوان لڑکا تو چلا جاتا ہے لیکن جو بابا جی ہے نا ان کا غصہ اتنا شدت سے جو ہے نا ہو جاتا ہے شدت پکڑ جاتا ہے ان کا غصہ لیکن وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ سوچتے ہیں اس کا حال میں کیا نکالوں کیونکہ ایک تو جسمانی کمزوری تھی جسمانی کمزوری کے ہوتے ہوئے وہ اس کو مار پیٹ بھی نہیں سکتے تھے تو انہوں نے سوچا اب میں اس کا حال نکالتا ہوں کہ اس لڑکے سے میں بدلہ کیسے لوں ہوتا کچھ یوں ہے کہ بابا جی کے دل میں خیال آتا ہے کیوں نہ میں راستے میں چلتے ہوئے ہر ایک راہ گزر سے یہ بات کہوں کہ یہ لڑکا چور ہے اب بابا جی نے کیا بھی ایسا ہی وہ ہر راہ گزر سے کہتے کہ یہاں سے جو ابھی ایک لڑکا گزر ہے نا نوجوان لڑکا وہ چور ہے وہ چوری کرتا ہے اب اگر بابا جی کو راستے میں پچاس بندے ملے ہیں تو اس میں سے تیس بندوں نے تو انسونی کر دی انہیں تو بات نہیں سنی نہ یقین کیا لیکن بیس بندوں نے تو سنی نا اب جب بیس بندوں کے دل میں شک پڑ گیا تو بیس نے پھر آگے بھی بات کی ہوگی ایسا ہی ہوا کہ اسی رات نا اسی علاقے میں ایک بڑے امیر آدمی کے گرنہ چوری ہو جاتی ہے تو لوگوں نے جو ہے نا اس کو بتایا کہ سنا تھا آج ایک بابا جی بتا رہے تھے کہ اسی علاقے کے ایک لڑکا ہے جو چوری کرتا ہے اب جب مقدمہ درج ہوا تو اس آدمی نے اسی لڑکے کا نام لے سامنے پیش کر دیا کہ مجھے اس پہ شک ہے ہوا یہ کہ اس لڑکے کو نا پکڑ کر لے کے جب تھانے میں لے کر جاتے ہیں دوسرے تیسرے دن جانا جو اصل مجرم ہوتا ہے اصلی چور جو ہوتا ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے اس کو سزا ہو جاتی ہے اور یہ جو نوجوان لڑکا ہے نا اس کو رہا کر دیا جاتا ہے جب یہ لڑکا باہر آتا ہے تو یہ سوچتا ہے اکیلے میں بیٹھ کر اب یہ الزام تو میرے جو نا ماتھے پہ لکھا جا چکا ہے کہ میں چور ہوں اب جہاں بھی چوری ہوگی تو میرا ہی نام لیا جائے گا پہلے حالانکہ میں چور تو ہوں نہیں پیشاور چور نہیں ہوں نہیں میں نے کبھی چوری کی ہے تو اس نے کیا کیا اس نے اپنے لیے اپنی بے گناہ حسابت کرنے کے لیے اس علاقے کا جو سردار تھا نا اس کے پاس جاتا ہے اور اس نے اپنا سارا معاملہ جو ہے نا سردار کے سامنے پیش کر دیا اب سردار نے جب یہ ساری بات سنی تو سردار نے کیا کیا پنچائت رکھی اور بابا جی کو بلائیا اب جب بابا جی آ گئے تو بابا جی نے نا اپنے لیے رحم کی اپیل کی کہ مجھے ماف کر دیا جائے تو سردار نے کیا کیا سردار نے کہا بابا جی آپ کو میں سزا تو دے نہیں سکتا آپ کی عمر کو دیکھ کر اتنا کر سکتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ میرا ایک کام کریں کہ آپ نے جو کچھ اس لڑکے کے بارے میں لوگوں سے بولا ہے وہ نہ ایک پیپر پہ لکھیں سردار نے ایک کاغذ اور ایک کلم دیا کہ بابا جی اب وہ ساری باتیں اس پیپر پہ لکھیں اور باہر جا کر ایک ایسی جگہ انہیں بتائی جو بہت انچی تھی جو رہا وہاں پہ جا کے نا آپ یہ سارے جو پیپر پہ باتیں لکھی ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کریں ٹکڑے کریں اور ہوا میں جو اڑا دیں بابا جی نے حکم کی تعمیل کی بابا جی نے پیپر لیا اس پہ وہ ساری باتیں لکھی لکھنے کے بعد اسی پیپر کے سردار کے سامنے ٹکڑے کیے اب ٹکڑے وہ لے کر باہر چلے جاتے ہیں اور سارے کے سارے جو ٹکڑے تھے وہ کاغذ کے پیس انہیں ہوا میں اڑا دیئے اب دوسرے دن دوبارہ پنچائت رکھی گئی بابا جی کو بلایا گیا کافی بندے بھی آگئے اس پنچائت میں بابا جی جب سامنے بیٹھے تو انہوں نے پھر یہی سوال کیا کہ سردار مجھے ماف کر دیا جائے تو سردار نے کیا کہا کہ بابا جی آم مجھے ایک بات بتائیں آپ میرا ایک اور کام کر سکتے ہیں اس پر آپ کے لئے مافی ہے سردار نے کہا کہ بابا جی ایسا کرو آم کو ماف بھی کر دیا جائے گا جو کل آپ نے نہ وہ کاغذ کے ٹکڑے جتنے ہوا میں اڑائے تھے نہ وہ سارے ٹکڑے ذرا جمع کر کے نہ میرے سامنے پیش کرو جتنی یہ پنچائد بیٹھی ہے نا ان کے سامنے پیش کریں تو بابا جی بڑے پریشان ہو گئے بڑے پریشان ہوئے پریشانی کے عالی میں بولے یہ تو میرے لئے ناممکن ہے اتنی ہوا تھی اتنی انچائی سے میں نے وہ پیپر جو ہے نا ہوا میں اڑائے اب وہ پیپر جو پیس تھے اس کاغذ کے نہ جانے کہاں کہاں اڑ گئے ہیں وہ میں کیسے لا سکتا ہوں یہ کیسی شرط آپ نے لکھی ہے تو سردار نے جواب دیا بابا جی ذرا غور کریں کہ کل جو آپ نے اس نوجوان لڑکے پر الزام لگایا وہ جتنے بندوں نے سنا کہاں سے کہاں تک بات پہنچی کیا آپ اس بات کو اس الزام کو واپس لا سکتے ہیں نہیں نا تو اسی طرح جس طرح آپ نے کہا ہے نا کہ پیپر نہیں لا سکتا تو یہ الفاظ بھی آپ واپس نہیں لا سکتے تو اس وقت کیا ہوتا ہے بابا جی کا سر جک جاتا ہے ندامت سے شرمندگی سے لوگوں کے سامنے تو اس کا ریزلٹ کیا نکلا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم اگر کسی کی سنی انسنی باتوں پہ جیسے ہم نے کسی سے سنی بات ٹھیک ہے ہمیں یقین بھی نہ ہو تو پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں اس کو پھیلا دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ ایک سے بات کرتے ہیں آگے نہ بتانا میں آپ کو بتا رہی ہوں یا بتا رہا ہوں تو حالانکہ اس میں وہ بات ہوتی بھی نہیں ہے تو بیچارہ یا بیچاری اس الزام میں آ جاتے ہیں ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے برباد ہو جاتی ہے تو لہذا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہئے کسی کے اگر اے بھی دیکھیں یا کوئی بات بھی ہو جائے تو آپ اس اے پہ پردہ ڈالیں ٹھیک ہے تو کسی پہ مت ایسا الزام لگائیں کہ جس سے کسی کی زندگی برباد ہو جائے اس قصے میں بہت پڑا سبق ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے غصے پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں امیشہ لوگوں سے اچھا کرنے کی اچھا بلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں رکھنا اور یا اللہ ہمیں کسی پال میں بھی تنہا نہ چھوڑنا یا اللہ پاک ہمارے لئے خیر کے دروازے کھول دے ہمارے لئے ہدایت کے دروازے کھول دے ہمارے لئے سہادت کے دروازے کھول دے آمین یا اللہ پاک ہمارے لئے رحمت کے دروازے کھول دے یا اللہ پاک ہمارے لئے بلائی کے دروازے کھول دے یا اللہ پاک ہمارے لئے خصوصی طور پر جنت کے دروازے کھول دے جنت کے دروازے کھول دے آمین آمین یا اللہ پاک ہمارے حالوں پر رحم فرما یا اللہ پاک ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ پاک ہماری نفرمانیوں کو معاف فرما یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما آمین سم آمین آمین سم آمین اللہ سبحانہ وتعالی جہاں کہیں بھی جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں میرے اپنے میرے دوست میرے مجھ سے جڑے جتنے بیگات رشتے ہیں اللہ پاک سب کو سلامت رکھنا سب کو صحت والی زندگی عطا فرمانا سب کو اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش رکھنا عباد رکھنا کسی کا ان سب کو متاعر نہ کرنا آمین سم آمین تو اسی کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا اور اپنی فیملی کا دھیرو خیار رکھئے گا ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بشرت زندگی تب تک کے لیے اللہ حافظ